اللہ کو قرض دینے کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کو جو کوئی اللہ کے راستے میں خرش کرے گا غریبوں پر خرش کرے گا کسی دینی مقصد کے لئے خرش کرے گا اسلامی مقصد کے لئے قومی مقصد کے لئے ملی مقصد کے لئے تو اس پر اللہ تبارہ و تعالی جو عجر عجر فرمائیں گے وہ ایسا ہوگا جیسے اس سے قرض دیا تھا وہاں پر مل گیا بلکہ اس سے کئی زیادہ مل گیا تو یہ حقیقت ہے اس کا جی بلکہ یعنی دیکھیں میں آپ سے صحیح عظم کروں اگر میں نے ایک مرتبہ عداد و شمار جمع کیے تھے اور افسوس ہے کہ وہ بہت پرانے ہو گئے پھر میں اس کی تجزید نہیں کرتا کہا لیکن عداد و شمار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر سارے افراد مل لگتے ہیں ذکاة صحیح صحیح ادا کرنے رکھے اور ذکاة کو صحیح محارف تک پہنچا دیا جائے تو پاکستان سے غربت ختم ہوگا یہ بلکل میں نے عداد و شمار کے ساتھ یہ تو بیسے تو ہمارا ایمان بھی ہے کہ جب اللہ کے ذکاة کے عبر وہاں مامل کریں گے تو یقینا ہمارا معاشرہ بھی غربت سے باق ہوگا لیکن میں نے عداد و شمار کے حساب سے لگا کر دیکھا تھا تو اس وقت نیشنٹیوں پر پہنچا تھا کہ غربت کا خاتمہ ہو جائے اگر سب لوگ ٹھیک ٹھیک دیکھا جنا جائے شبیز 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 جو کہ چاروں سوہوں سے تعلق رکھتے ہیں فیڈرل ہریاں سے تعلق رکھتے ہیں خواتین چینگرد ہیں سمال ہیں اور وہ سب ان کی نمائندگی آپ کے ساتھ ہے تو انٹرنیٹانٹواللس فورمز تمام ہماری حصہ ہے ہم اس کا تو آپ کے بات سے مہنمہ لیتا ہے کچھ چیزے بلکل کٹیگوری کیونکہ آپ کا بیٹھنا ہی ایک سند ہے اور آپ کا جب نام استعمال کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ کو اکمنان ہو جاتا ہے تو سوال اگر ہے کہ ایک اہم فہم سوال یہ ہے کہ کیا بینکوں میں اسلامی بینکنگ میں پیسوں کا استعمال رکھنا لینا دینا ان سے ہی ہے کچھ لوگ ڈپوزٹ کے طور پر رکھتے ہیں پہنے شاید یہ زائد صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے اس میں گوارش یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارا معاملہ خرابی پیدا کرتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پرانی بہت نیا کام کچھ لوگ اور وہ ہوتے ہیں جو اس کام کے وہ تحقیق نہیں رکھتے آپ لوگ کا ایک بورڈ ہے جس نے اس میں تحقیق بہت زیادہ کی ہے آپ نے جامعہ رشیدیہ میں بھی آپ کے کچھ تین نے بہت زیادہ اس نے کیا ہے جو عام فہم آپ نے ایک دوسرے کو ایسے احفاظ ادا کر دیتا ہے جس میں شکوک کا اظہار ہو جاتا ہے اور جیسے کہ زیادہ تر لوگ ہماری تاجر برادری کے مسلمان ہیں یہاں پہ اور وہ اللہ سے جنگ میں کبھی خوش نہیں ہے اور وہ کرنے میں کبھی غازی نہیں ہے تو جو کام عالم کا ہے جو کام مفتی کا ہے سر وہ آپ کے طرف سے گھراتا ہے کہ یہاں پہ تمام تاجروں کو اس کی تسلیح جاتی ہے تو اب گزارش یہ ہے کہ کیا یہ پیسے ایک بینکوں میں رکھنا کیا یہ درست ہے اسلامی بینکوں میں اور کنونشن بینکوں میں اور اس میں اور اگر کچھ بینکوں میں ابحان ہے تو مردانے کر کے اگر ان کے کوئی پروسیجنز میں ابحان ہے تو اس کو بھی کیٹیگوری بھی سر پیئر کرے جزاک اللہ جزاک اللہ دیکھیں جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا الحمدللہ اب ساری دنیا میں اسلامی بینکنگ کا ایک بہت تیز افتاری کے ساتھ روک پا رہی ہے اور اس کی بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور اس کی گروہ ریٹ جو ہے وہ کنونشنل بینکوں سے زیادہ اسلامی ملکوں میں تو بات یہ ہے کہ اس اسلامی بینک کے طریقے کار کو ہر مرتبہ تیہ کر دیا جو ہے کہ کس طریقے کار سے وہ کام کریں اور اس کے لیے ایروفی کی جو شریعہ کاؤنسل ہے میں اس کو چیئر کرتا ہوں اور اس میں بیس ملکوں کے علماء بھی شانے ہیں وہ اس کے لیے سینڈرز تیار کر چکے ہیں کہ ان اس سینڈرز پر اسلامی بینک کام کریں گا اور اسلامی بینک ہر اسلامی بینک کے ساتھ ایک شریعہ بورڈ ہوتا ہے اس شریعہ بورڈ میں علماء ہوتے ہیں وہ اس کے تمام معاملات کی جانچ پڑھ سال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا اسی طریقے کے مطابق کام کر رہے ہیں جو تیٹھیا گیا تھا یا اس سے کچھ انعراب کر رہا ہے اگر وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے فتوہ جاری کر دیتے ہیں کہاں ٹھیک ہے اس کے تمام کام ٹھیک ہے اگر کبھی وہ غلطی دیکھتے ہیں تو جتنی غلطی کی وجہ سے جس جو ایماؤنٹ کمائی گئی ہے اس کو وہ الگ کر کے اس کو چیاریٹی مجھے دیتے ہیں کیونکہ ناجائز طریقے سے آفیتی ہیں اس طریقے سے عمل ہو رہا ہے پاکستان میں الحمدللہ اسلامی بینک ہیں وہ سب تقریباً ایک ہی بیٹن پر کام کر رہے ہیں ان میں یعنی جو بحیثت مجموعی جو ان کا جو مورس آف فینانسنگ ہے وہ ایک ہی ہیں سب کے لہٰذا اور ان کے ہر کے ساتھ ایک سریعہ بورڈ بھی تو الحمدللہ میں بحیثت مجموعی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان کسی اسلامی بینک میں پڑھے بازٹ رکھتا ہے اس پر اس کو منافع ملتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کے لئے حلال ہے البتہ کچھ غیر ملکی بینک ہیں پاکستان میں اور انہوں بھی اپنی اسلامی گنڈوں کھولی ہوئی ہیں اس کے بارے میں میں شکر براہ راست نہیں جانتا اس لئے میں ان کے بارے میں کچھ کہنے سے معلوم لیکن جو پاکستانی بینک ہیں جو اسلامی بینک ہیں ان سب میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مسلمان اگر اس میں ڈیپوزٹ کرے گا تو اس پر انشاءاللہ مجموع منافع ملے گا وہ حلال ہوگا یہاں ایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ جو بھی فورم بینک بھی اگر پاکستان میں ہیں تو وہ بھی سٹیک بینک کے اندر آتے ہیں اور یہاں انہیں اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا پڑتا ہے یہاں کے قوانین کے مطابق تو لہٰذا جو قوانین ہمارے لوکل بینکوں پر نافذ ہیں وہ ہی ان پر بھی نافذ ہوتے ہیں اور اس میں بھی اثر میں اسٹیٹ بینک کے اندر بھی ایک پورا ڈیپارٹمنٹ ہے جو شریعہ اوڈٹ کرتا ہے یعنی اسلامی بینکوں کا کرتا ہے اور جو ملدوز ہیں غر ملکی بینکوں کی اس کی بھی کرتا ہے تو اس لیے یعنی بھارا ایک عظم سے تیلی ہو گئی کہ انسان لبو بھی تو اس لیے جیسے اپیر صاحب ہمارے صادق حضر بھی مفتش صاحب آپ نے ایک بہت ہی اچھے طریقے سے خیالات کا اظہار کیا اور جو کچھ سوالات تھے کافی چیزیں واضح ہو گئی جیسے اسلامی بینک کے بارے میں کہ اسلامی بینک تو یہ ہیں وہ تو ٹوٹل ان کے شریعہ بورڈ ایسے ہیں کہ وہ بلکل اس طرح سے کام کر رہے ہیں جیسے اسلامی بینک ہیں دوسرے بینکوں کا اپنی سمجھ میں نہیں آتا ہے ایک ٹائم پر وہ کہتا ہے کنننشنل بھی ہے اور وہ بھی ہے ونڈو فولی اسلامی کے بھی دون چیزیں ساتھ ساتھ چلا رہا ہے وہ چیز ذرا تھوڑی سی پریشان کرتی ہے اس کے علاوہ آپ نے فرمایا فلسطین کا فلسطین یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اتنی بڑے مسلمان آبادی ان تاریس ہزار انہوں نے فلسطینیوں کو شہید کر دیا نوے بانوے ہزار جو ہیں زخمی ہو گئے اس میں چھوٹے بڑے بچے سب عورتیں چلیں اتنا بڑا زرم نہیں ہوا کبھی دنیا میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اتنے زیادہ لوگ شہید ہوئے ایک جگہ پہ اور جو موید پہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ یومن رائٹس کے چیمپئن ہیں یہ ہیں ان کو کھانا نہیں جانے جائے رہے ہیں وہ جو یہاں سے دوسرے ملکوں سے لوگ ایجیب پہنچتے ہیں جو ان تک ہیں ان کو بھی مار رہے ہیں تو یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے بہتر ہم اپنا کوشش جاری رکھیں گے کہ فلسطین کو ہمیں چاہیے کہ جہاں سے جیسا بھی ممکن ہو چاہے ریڈ کروز کو دے دیں یا اس کو دے دیں احلال ایمر کو دے دیں وہ پہنچا رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لوگوں کو پاکستانی جو جاتے ہیں وہ یہ داخل نہیں ہونے جاتے ہیں اگر وہ جاتے ہیں تو چوری چھپے تو غیر قانون نہیں ہے پکڑے جائیں گے پہر ہمارا کوئی کوشش ہے اور آپ نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں کہ ہمارے ذہن جو ہیں اس پہ بہت کھلے ہوئے اور ہم انٹریسٹ یا سوت سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ہم نے سارا اپنا بھی جو بزنس ہے آہستہ آہستہ سارا اسلامی بینک میں بھی لے گئے ہیں اور اگر کوئی نون اسلامی بینک ہے کوئی بڑا بینک بھی ہے تو ان کے اسلامی وڈو میں کام کر رہے ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ سوت کے نظام سے نکھ لیں کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ سے جنگ کر رہے ہوں اور ہم اچھے کی توقع بلکل نہیں ہوگا اور ہم آپ کو یقین دے رہتے ہیں میرا خیال ہے کہ بیشتر کاروکاری اداری جو ہیں وہ خود بھی تنگ آئے رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھر اسلامی بینکوں میں چل رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو بیٹھے ہوئے اس میں بڑے بڑے بزنس مین ہیں تو یہ اگر نہیں گئے تو ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ بھئی آپ نے جو ایمان افروز تقریر آشتنی ہے اس کے تحت آپ اسلامی بینکوں میں جائیں اور آپ کو جو ہے اس میں کافی مدد ملے گی نظام بینک ہے دوبار اسلامی بینک ہے بینک اسلامی ہیں چار پانچ اسلامی بینکوں کو ایسے ہیں اداریز بڑے بینکوں کی اسلامی وینڈوں میں کام کریں اور ہمیں چاہیے کہ اس کو اسلامی بینکیں کو جو ہے اس کو پوری طرح سے اپنا کاروبار وہاں لے جائیں بہت بہت شکریہ توڑا سا اس میں ایٹ کرنا چاہوں گا جو اسلامی بینک کی بات کی جو عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے جو پروفیٹ اسلامی بینک دے رہے ہوتے ہیں وہ کنمنشنل بینک سے بہت کم ہے بہت کم ہے تو اس کی وجہ سے بھی اسلامی بینک کو فروغ نہیں مل پا رہا تو اس کے لئے بھی حضرت کچھ فرمائیں گے اس کے لئے آپ کا کیا یہ بہت جائز شکایت ہے اور حقیقت ہے کہ یہ بڑا افسوسناک حقیقت ہے اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں میرا اگر سے اب بینکوں سے میں جو رسمی تعلق ہے وہ بڑا ختم ہو رہا ہے لیکن بہت سے تو مجموعی میں سارے بینک کے حضرات سے ملتے ملتے رہتے ہیں تو ہماری میں کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو سکایت ہے یہ دور ہونی چاہیت ہے اور یہ سکایت ایسی ہے کہ گویا آپ ایک طرح سے جو آدمی اسلامی طریقہ پر فائنانسن لیتا ہے یا اسلامی طریقہ پر ڈیپاؤزٹ کرتا ہے تو اس کو اس حضر دے رہا ہے کبھی چجھے سول سے کم ملے گا یہ اچھی بات نہیں ہے اور یہ بہت بڑی تنفیر ہے اور جائز تنفیر ہے تو اس کے بارے میں ہم اپنی طرف سے کوشش کرنا ہے بانکوں سے مل کر کہ وہ اس ثکایت کو دور کریں جی اب میں اسلام آباد میں عریم عزیز صاحب ہمارے کیپٹل آفس کے چیئرمین ہے ریجنل چیئرمین ہے عریم عزیز صاحب تینک پڑی مچ پریزن صاحب اگر تمہیں خوش قسمتی کہ مران صاحب سے تکر عثمانی صاحب سے بات نہ ہو گیا ہے تو ان کی ماشاءاللہ کافی اچھی باتیں ہمارے بھی مشورہ ہیں انشاءاللہ بھی رہیں گی یہ میرا question مقصر ہے اور کافی لوگوں کا یہ question جس سے واضح ہو جائیں گے چیزیں کہ جو انٹریسٹ ہے بارہ لوگوں حرام ہیں ایک کاربل بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے بہت اللہ کرتا ہے اور کوشی بھی کرتا رہتا ہے کہ اللہ پاہ مجھے تفیق دے کہ میں یہ صورت کے کام سے نکل جاؤں اور مجھے اپنے جناب سے اپنے قرم سے میرے حضاحت اتنے اچھی ہو جائیں تو میں نکل جاؤں اس کے لئے ٹائم تو چلی ہوتا ہے اس کے لئے لیکن مین ٹائم وہ ڈیتھ ہو جائے تو اس بندے گی تو اس کی اپر کتنا گناہ اللہ پاک کی طرح سے کہ وہ آیا وہ کیونکہ اس صورت کے مبارا ہے جو رام ہے اس کی صدادت بہت زیادہ ہے تو اس پر اللہ پاک ہمارے صرف کیا ٹیڑ کرے گا کہ اتنا ہمیں نیت کی ہے اور کام بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر تاکہ یہ صورت ہمارے دونوں سے نکل دے تو اس لئے میرا کوئیسن تھا تو اس سے کافی لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اس کے اوپر ہمارے پاس کیا لائی عمر ہے کہ ہم مزید دونے سے نکل رہے ہیں اگر ڈیتھ ہو رہے تھے پھر اس کے لئے ہمارے پاس تو کوئی افشن میں رہتی تو اس کا مجال کا ذریعہ کیا ہمارے لئے اس کے لئے تمہارا Thank you very much ماشاءاللہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا اور یہ بہت کسرک سے لوگ اس میں اس کا شکار ہیں اور اس سے بارے میں سوال بھی کرتے ہیں لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ سب سے خطرناک کام یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے اور اس کی تعبیلیں کرے ہیں کہ بھئی یہ کیا کریں یہ تو مجبوری ہے میں کر رہا ہوں تو یہ تعبیلیں کرنے کے بجائے آدمی جب گناہ کو گناہ سمجھے اور ساتھ ساتھ وہ اپنا کوشش بھی کرے کہ جتنا بھی جلدی ہوتا ہے کہ میں اس گناہ سے نکل جاؤں اور جو کچھ اور آئے اس پر اس تقفار بھی کرتا رہے کہ اللہ میں مجبوری کے وجہ سے کر رہا ہوں اور میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں آپ مجھے میں افرد کر دیجئے اور میں جلد جلد اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ بھی میری مدد کیجئے کہ میں اس سے نکل جاؤں تو اللہ تعالیٰ بڑا کفرور رہے گا اگر نیت صحیح ہو اور عمل بھی اس کے مطابق ہو رہا ہو یعنی پروگریس ہو رہی ہو اس طرح تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو معاقی ملے حدیث میں اس کے کئی واقعات موجود ہیں تو اس لئے اس کو وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں ایک غلط کام میں ہوں لیکن میں اللہ تعالیٰ سے اس پر اس تقبار بھی کرتا ہوں کوشش بھی کرتا ہوں اور اس سے دعا بھی کرتا ہوں کہ مجھے اس سے نکال دیں تو امید انشاءاللہ نکر جائے گا اللہ تعالیٰ ہمارے ماربل ایسوسیشن کے نیگر ہیں ہمارے جی اسلام علیکم پوچی سب مجھے صاحب آپ سے سواب کو کرنے سکتے لیکن ایک تجویر ہے وہ دے سکتے جیسے تمام بینک سے وہ فائننسل کرتے ہیں یہ محاربہ اور پوسف ریپورڈ ایکس ہیں لیکن کوئی بھی بینک مشارکہ میں نہیں کرتا کیونکہ مشارکہ میں وہ کرے گا تو وہ پوفیٹ اور لاؤس کا ذمہ دار ہوگا ایک تو یہ تجویر تھی کوئی بینک نے آج تک کوئی بھی فائننسل مشارکہ میں نہیں کیا نمبر دو یہ تھی کہ جو قائدوں سے ریلیٹڈ فائننسل ہے وہ اسلامی بینک کوئی بھی وہی انٹرس چارج ہوتا ہے تو اسلامی بینک کوئی الگ فون ہونے چاہیئے تاکہ وہ کوئی اور پورڈیکٹ کلام دیئے ہیں اس سے یہ جیسے بیساقہ صاحب نے کہا تھا کہ جب آپ مارک اپ یا پوفیٹ دے رہے ہیں میں نو پرسل اور ہم سے جو پوفیٹ لے رہے ہیں فائننسل کے اوپر وہ چوبیس پرسل لے رہے ہیں تو وہ گیپ کافی بڑا ہے اس گیپ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پوفیٹی برتی چلی جا رہی ہے اس وقت بینکوں کے پاس جو ڈیپوزٹ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میکسیمم اسلامی بینک خاص طور پر وہ سکوک میں لگا رہے ہیں یا گورمنٹ کو لے رہے ہیں تو یہ تو ڈیویلپنٹ کا کام بلکل بھی نہیں ہے اسلامی بینک کے جو کچھ تھا وہ تھا کہ آپ اور ہم دونوں ملک کے کام کریں گے اور پروفیٹ اور لاس پر شیئر کریں گے وہ کہوں پر بھی موجود نہیں ہیں کہیں بھی بھی آپ دیکھ لیں اس میں کسی بھی پروڈیکٹ کو آپ اٹھا کے لیں سارا سیکیورٹی بیس ہوتا ہے اور اس فکریٹی کو جب ڈیفارٹ ہوتا ہے تو اس کو ملاؤن کر کے اس سے ریکووری کی جاتی ہے یا کہ بینک اس پر کچھ اپنے آپ کو شامل کریں نمبر تیری یہ ہوتا ہے کہ جو کنونشن بینک ہے اس کے اندر کے ہوتا ہے کہ پروفیٹ کا ایک لیمٹ ہوتی ہے اگر خلالہ ہستہ کوئی ڈیفارٹ ہو جاتا ہے تو میکشی بن دو سو دس دن کا مارک اپ لٹھے وہ کوٹ میں چلا جاتا ہے اسلامی بینک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا جو چارجز ہیں اس کے جس کو آپ کہتے ہیں بینٹیس وہ چلتے جگہ آتی ہیں بینٹیس بینٹیس جیزے کہتے ہیں وہ چلتے چلے جاتے ہیں وہ رکھنے لاؤں چلتے ہیں کہ اگر وہ پانچ سال یا چار سال یا تین سال کیس چلتا ہے تو وہ بہت بڑی امانٹ ہو جاتی ہے اور اس کو پھر وہ شریعہ پورٹ کر گئے وہ رکھنے کرتے ہیں بیجئے ٹھیک ہوتا ہے اور پروفٹ کو ہمیشہ ایسے پارٹنر کے ایسے ایسے کرے اور کوئی بھی اسلامی بینک ایکیوٹی میں بھی پیسے میں لگاتا تو یہ سارے چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ صرف اپنی آسانے کے لئے جو ڈپوزٹ آرہ سکوم کو لگا کے وہاں سے بیجئے بیجئے پرسوں دور چلے لگے اور پروفٹ اکھا کر رہتے ہیں تو میری تجاز یہ تھی کہ ان سے کہیں کہ تیس کر ہم نے اس کو پیٹرز کو اور اسلامی بینک کو فرغ دینا ہے تو شراکت کی بیسیس پر کان کر دی مرشان آپ نے بہت اچھے باتیں کی ہیں اور یہ ساری باتیں واقعاً تجویزیں بہت مناسب اور ضروری ہیں میں نے اپنی گزارشات سے شروع میں ایک بات کہی تھی اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ شودی نظام جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے اپنے اوپر خود نہیں لادا ہے یہ کہیں سے ہمارے اوپر لادا گیا ہے اور اس کا مرکس نہیں اور ہے نیورک میں ہے لالوالی سٹریٹ میں ہے تو میں نے کہا تھا کہ صدیوں سے یہ نظام جو چل رہا ہے اس کو ایک دم سے بلکل سو فیصد اسلامی بنیادوں پر لانا آسان کام نہیں ہے پیادہ اس میں کچھ مرحلے آئیں گے میں نے شروع میں یہ بات پر کچھ مرحلے ہوں گے ایک مرحلے کے اندر ہم کم اسکم اتنا کریں گے کہ ایک جائے بلکل حرام چیز کو ہم کم اسکم حلال کے دائرے میں لے آئیں پھر آگے بڑھنا ہمیں یہاں پر رکھنا نہیں ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی جو معاشی مقاصد ہیں ان معاشی مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں آگے بڑھنا ہے اب جیسے آپ نے فرمایا بشارکہ یہ قیلن سب سے بہترین جو طریقہ ہے اسلامی تمبیل کا وہ بشارکہ ہے یا مزاربہ ہے تو وہ اس میں پرافٹ شیر ہوتی ہے اقبل بیسس لہذا اسلام کا بنیادی مقصد ہے کہ سب کے درمیان دولت منصفانہ طور پر تقسیم ہو وہ اس کے ذریعے حاکل ہوگا لیکن اسوں صورتحال جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہے اگر مشارکہ یعنی مجھے لوگ مشارکہ نہیں کر رہے کم کر رہے ہیں اکہ دکھا کوئی ہوتا ہے لیکن نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ایک تو ذہنیت بنی بنی پوری طرح دوسری وجہ یہ ہے کہ امانت اور دیانت کا فقدان ہے مشارکہ جو ہوتا ہے وہ دیانت کے ساتھ چلتا ہے اور اگر آپ نے کسی کو فاران سنگھ دے دی مشارکہ کی بنیاد پر یہ مضاربہ کی بنیاد پر وہ کل کے آگے کہہ دیا اس نے کہ نقصان میں میں آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں جاتا تو سارے لوگوں کا پیسہ ڈوب جاتا ہے تو اس لئے اس طرف جانے کے لئے کچھ پیش بندیاں کرنی ہوں گی یہ نہیں ہے کہ وہ ناممکن ہے یہ نہیں کہ وہ ناقابل عمل ہے لیکن اس کے لئے کچھ پیش بندیاں کرنی ہوں گی تو میں شروع میں کہا یہ اسلامی نظام معیشت کو لانے کے لئے ہمیں کئی برحلوں سے گزرنا ہوگا ابھی ہم اتدائی برحلے میں ہیں اور یہ آپ کے ساری باتیں درست ہیں اور ہم یہ باتیں موجودہ اسلامی بینکوں سے کہتے ہیں ایو فی کے بنیاد پر بھی ہم نے اس بات کا راب کیا ہے کہ یہ ہماری آخری منزل نہیں ہے اس کو ہم آگے بڑھانا ہے آگے بڑھا کر ہم اس کو زیادہ زیادہ اسلامی نامات مقاصد کے قریب لے جانے کوشش نہیں کر رہے ہیں اور بینکوں سے اس بارے میں نصیب یہ ہے کہ بات چیز ہو رہی ہے بلکھے اگر یہ کہا جائے تو شاید موبالگا نہیں ہوگا کہ تھوڑی سی لڑائی بھی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ کیوں اس طرح نہیں بڑھتے ہیں لیکن اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ something is better than nothing عربی کا بھی مقبولہ ہے مالا یودو کلو لائی ترکو کلو اگر آپ سو فیسر چیز حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے کہ تھوڑا بھی نہ حاصل کریں کائیبور کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ بھی ایک اچھی بھدی صورت ہے کہ کائیبور کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے لائیبور کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے اب تو کائیبور لائیبور بھی جا رہا ہے کچھ اور ہی آ رہا ہے وہ بلکلی غلط ہے لیکن کائیبور بنیاد پر جو ہاں ہاں ہوتا ہے تو وہ درقیقت ایک جو ہے کیا کہنا چاہیئے بیچ مارک ہے کہ آپ نفع جو لیں گے وہ وہ شراب بیچتا ہے اور وہ اپنے شراب کا نفع جو ہے وہ بیچنے کا دس پیشت کماتا ہے اپنا جتنی لاغت ہوتی ہے اس کو دس پیشت کماتا ہے میں یہ شاپ ڈرینک بیچتا ہوں میں کہتا ہوں میں تم سے بھی اتنا ہی لوں گا جتنا شراب بیچنے والے لے گا ہے جو کاسپلس اس کا ہے وہی کاسپلس میرا ہوگا لیکن اچھا نہیں ہے ایک بری چیز کا کو ہم اپنا بنجمارک بنائیں اچھا نہیں ہے اور اسی لئے ڈیبلپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس بات کی کہ عالمی سطح پر ہمیں ایسا ایسی صورتحال پہ لائیں جس میں ہم کائیبور اور لائیبور کے پابل نہ رہے ہیں بلکہ اپنی خود مارکٹ پیلا کریں اور اس مارکٹ کا اپنا بنجمارک ہو وہ ایک یقین ایڈیل صورت ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالی نے ہمیں توفیر دی کہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں تو وہ ایک مرلے پر حاضر ہو ہمارے صاحب ایک صدر قابو فان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی صاحب میرے ایک چھوٹا سا سوال ہے جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ صورت جو ہے وہ اللہ پاک سے اعلان جنگ اور اللہ پاک حضرت پاک صلی اللہ سے اور مولانا تارک جمیل صاحب یہی بات جو ہے انہوں نے اپنے سارے اجتماعات میں یہی بات کہتے آ رہے ہیں پچھتے دنوں ان کا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ تھوڑا سا وہ گردش کر رہا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ صود دینا گناہ ہے صود لینا اتنا گناہ شاید نہیں ہے غالباً یہ انہوں نے کوئی یورپ میں کہیں پہ کوئی کہا ہوں